الحمدللہ رب العالمين والعاقبات للمتوقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات و صفات پر بطور دلیل پیش کیا کہ آپ تمہارے پاتھ تشریف لے آیا ہے وہ اللہ تعالی کی ذات و صفات پر دلیل ہے ان کے موجزات دیکھو ان کا کمال دیکھو یہ زمین سے چاند کو ایک اشارہ کرتے ہیں اس چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے ہیں جانور ان کی بات مانتے ہیں ان کے کمالات دیکھو ان کے موجزات دیکھو اور دیکھ کر اندازہ لگا لینا کہ جس کا بندہ اور رسول ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر دلیل ہے آج جو آئے مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے کلالہ کا کلالہ کون ہوتا ہے قرآن پاک بتا رہا ہے حدیث شریف سے ہمیں بتایا گیا کہ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے نہ جس کے والدین ہو نہ اس کی اولاد ہو جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہو انتقال کر جائے نہ پیچھے اولاد چھوڑے نہ والدین ہو ایسا شخص کلالہ کہلاتا ہے اس کا وارث کون ہوگا اللہ تعالی نے اس کا جواب خود آتا فرمایا کیونکہ معاملات کا ذکر تھا اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ کسی حق دار کا حق ضائع نہ ہو معاملات کے بارے میں قرآن و حدیث ہمیں بار بار آگاہ کر رہی ہے کہ اس میں کوتا ہی نہ کرنا اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے یستفتون کل اللہ یفتیكم فی القلالہ ان امرؤن حلک لیس لہو ولدو ولہو اخت فلہا نص ما ترک وهو یارثوها ان لم یقل لہا ولد فان کان تسنتین فلہما سلسان مما ترک وان کانو اخوت رجال ونساء فللزکر مثل حظ الانسائین یبین اللہ لکم عن طلل واللہ بکل شئی علیم عیسیٰ مبارکہ میں وہ صورتیں بتائی گئی ہیں کہ قلالہ شخص کا جب انتقال ہو جائے یا عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت کس کو ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اب اس طرح علالت پر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضرت جابر نے کہ نہ میری اولاد ہیں نہ والدین ہیں تو میری جو وراثت ہے وہ کس کو ملے گی اللہ تعالی نے سایہ مبارکہ کا نزول فرمایا لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہوگی یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا حبیب علم غیب جانتا تھا تو کلالہ کے بارے میں ارشاد ہوا کلالہ ایسا شخص جس کے نہ ماں باپ ہو نہ بیٹا بیٹی ہو لیکن اس کی ایک بہن ہو سگی ہو یا سوتیلی تو اسے متروکہ مال سے آدھا حصہ ملے گا خالی ایک بہن ہو تو آدھا حصہ ملے گا اب بہن کلالہ ہے انتقال کر گئی بہن کی نہ اولاد ہے نہ والدین ہے اس کا بھائی ہے تو اس شخص کو زبی الفروز وارث ہو تو اس سے بچا ہوا مال ملے گا ورنہ بھائی پورا لے لے گا تیسری صورت بیان ہوئی اب کلالہ مرد انتقال کر گیا لیکن بہنیں ایک سے زیادہ ہیں دو ہیں تو دو تہائی حصہ ان کو ملے گا اگر کوئی دوسرا وارث ہوگا تو وہ ایک تہائی مال لے لے گا اگر زبی الفروز میں سے کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا تو رد ہو کر وہ دو بہنوں کے پاس آ جائے گا ایک بہن ہو تو نص ملے گا دو بہنیں ہو تو تہائی ملے گا اب کلالہ عورت ہو یا کلالہ مرد ہو انتقال کر گیا پیچھے بہن بھی چھوڑ گیا بھائی بھی چھوڑ گیا اب ان کو جو حصہ ملے گا بہن بھائی ہوں گے تو بھائی کو دگنا حصہ ملے گا بہن کے مقابلے میں بہن کو اگر پچیس روے ملیں گے تو بھائی کو پچاس ملیں گے تو یہ صورت کچھ قرآن میں بیان ہوئی ہے تو وراثت کے مسائل بہت تفصیل سے پڑھنے ہوتے ہیں سمجھنے ہوتے ہیں یہ خود زمنا تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو آیا مبارکہ میں جس کا ذکر آیا اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین